جانور کو آپس میں لڑانا بہت خطرناک چیز ہے جانوروں کو آپس میں لڑانا نہیں چاہیے ہوتا کیا ہے کہ بچے جو ہیں نا بچے وہ آپ میرا جانور بڑا ہے میرا جانور طاقتور ہے اس میں بعض دفعہ بڑی بڑی غلطی بھی ہو جاتی ہے کبھی پھیر ٹوٹ جاتا کبھی قربانی ذائی ہو جاتی ہے وہ جو جانور لئے وہ ذائی ہو جاتا ہے یعنی اس میں عیب پائے جاتے ہیں دوسری چیز ہے اس سے منع کیا کہیا ہے جانوروں کو لڑانے جانوروں کو لڑانے سے منع کیا گیا ابو دعوت شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع کیا ہے اس لئے خصوصاً خاص طور پر قربانی کے جانور کو آپس میں لڑانے نہیں چاہیے بچوں کو اس بات سے منع کریں کہ جانوروں کو لڑانے چاہیے اس لڑنے میں بعض دفعہ بچوں کو بھی نقصان ہو جاتا ہے بعض دفعہ ہم کو نقصان ہو جاتا ہے بعض دفعہ دوسروں کو نقصان ہو جاتا ہے یا پھر جانوروں کا معاملہ ہے وہ آپس میں لڑتے ہیں تو اس میں کوئی اس عیب ہو جاتا ہے جسے قربانی جائز نہیں ہے عیبدال جانور کی وہ کون کون سے عیب ہیں جس کی قربانی جائز نہیں ہے پوری تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ قربانی کی ہمارے چینل پر ہے اگر آپ دیکھیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا پورے مسائل ہے اس میں کون سے جائز ہے کون سے ناجائز ہے کون سے عیب ہونا چاہیے اور کون سے عیب نہیں ہو یہ سب چیزیں اس میں میں نے انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کو اسی چینل پر مل جائے گا ویڈیو تو آپ اس کو اچھی طریقے سمجھ لیں جو جانوروں کو لڑاتے ہیں جانوروں کو لڑانا اس میں نہیں لڑانا چاہیے اس کو اچھی طریقے سے آپ یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں ان دے ویڈیو میں جزاکاللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ